آزمگرد ظلے میں مکہ منتی یوگی آدھتنات نے کشن داسپور میں پوروانچل ایکسپریس وے کا ہوائی نیرکشن کیا اس کے بعد انہوں نے یوپیڈا کے کاریالے میں پرکتی کی سمکشہ بھی کی ساتھی باوکے کا نیرکشن بھی کیا سی ایم یوگی آدھتنات اپنے دو دیوہ سیہ دورے پر واران اسی پہنچے واران اسی میں سی ایم یوگی سرکیٹ ہاؤس میں آدھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اس کے ساتھ ہی سی ایم یوگی سولہ پروری کو پی ایم موڈی کے آغمان کے مدنظر ویبھن وکاس کاریوں کا ستھلیر نیرکشن بھی کریں گے گورکپور دو دیوہ سیہ گورکنات مندر پرواز کے دوران سی ایم یوگی نے جنتہ دربار لگایا جہاں سی ایم نے دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کی سمسیہوں کو سنا اور ساتھی سمبندت ادھیکاریوں کو سمسیہوں کے نستارن کرنے کے نردیش بھی دیئے اتر پردیش کے مکہ منتی یوگی آدیت تینات نے کہا کہ سال ایک انٹرنشپ سکیم لائی جائے گی جس میں انٹرنشپ کرنے والے نوجوانوں کو مانتے کے طور پر ہر مہینے دھائی ہزار روپے دیئے جائیں گے مانگریس مہا سچوی پریانکہ گاندھی پارہ فروری کو آزم گھڑ چوائیں گی یہاں پریانکہ گاندھی سی اے پر دھرنا کر رہے لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گی پریانکہ گاندھی کے ساتھ بیتی سرطائی جنوری کو لکھنوں میں ہوئی بس سلو کی کے معاملے میں این ایچ آر سی نے یو پی کے مکہ سچوی اور ڈی جی پی کو طلب کیا ہے اس معاملے میں این ایچ آر سی نے چھے ہفتوں کے اندر جوا مانا ہے بھارتی ایسینیکوں کے خلاف عبادر ٹپنی کرنے کے معاملے میں آزم خان کو آج رامپور کی ایم پی ایم ایل اے سپیشل کورٹ میں پیش ہونا ہے پی جی پی نیتاک آشد سکسینہ نے آزم خان کے خلاف مقدمات درج کر آیا تھا آئیودیا میں راجپال آنندی بین پٹیل نے رامللہ کا درشن کیا راجپال آنندی بین پٹیل نے رومان گھڑی اور کنک بھون کا بھی درشن کیا راجپال پوچا اور درشن کے بعد لخنوں کے لیے روانہ ہو گئی شاہین باغ میں قریب دو مہینوں سے ناغرکتہ قانون کے خلاف ہو رہے ویرود پردرشن کو لیکار سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران کہ کہا کہ آپ راستہ نہیں روٹ سکتے ایک کومن شیط میں پردرشن جاری نہیں رکھا جا سکتا ہر کوئی ایسے پردرشن کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی سنشودن کانون دو ہزار اٹھارہ پر سپریم کورٹ سے کہ ان سرکار کو بڑی راحت ملی ہے پینچ اجوں کی بینچ نے ایسی ایسٹی سنشودن کانون کو چنوتی دینے والی یا چکاؤں کو خارج کر دیا بلیہ سے بی جے پی سانسد کا ویوادت بیان سامنے آئے بی جے پی سانسد ویرند سنگھ مست نے کہا کہ آج کل دیش دنیا میں مندی پر بہت چل رہی ہے اگر مندی ہو گئی ہوتی تو ہم لوگ کیبل دھوتی کورٹہ پہن کے آئے ہوتے آنکہ کوٹ اور جیک ہے اٹھارہ پروری سے شروع ہو رہی یوپی بورڈ کی پرکشاں کو لیکھا پرشاہ سنے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں اس کے لیے دانپور دیہات میں ہر پرکشاہ کفش میں دو دو سی سی ٹی وی کیمرے وائس ریکارڈر لگائے جائیں گے دیرہ در میں اتراخن کے سی ایم تریبین سنگھ راوت نے کانگریس کے پوروہ ادھیکش راہول گاندھی پر نشانہ ساتھا اس دوران انہوں نے آرکشن پر راہول گاندھی کے بیانوں کو لیکر سوال کھڑے کیے اتراخن کے مکہ منتری تریبین سنگھ راوت کی ادھیکشتہ آج میں مکہ منتری آباس میں راجے سینک بورڈ کی چھٹی بیٹک ہوئی اس میٹنگ میں راجے سینک بورڈ کی پانچوی بیٹک میں اٹھائے گئے بندوں کی پرگتی ریپورٹ دی گئی ہاری دوار کمب کے تمام سنان کی تیتیاں کھوشت ہو گئی ہیں پہلا سنان مکہ سکراندھی چودہ چنوری کو دوسرا سنان مانوی آمہ وسیع کوکی یعنی کہ گیارہ فروری کو اور دیسرا سنان بسند پنچوی سولہ فروری کو وہیں چودہ سنان ماغ پورڈ میں ستائیس فروری کو پڑے گا اتراخن میں ایک امریکی محلہ کا سمیں پر علاج کروانے کے معاملے میں امریکی دوتاواز نے شکریہ آدھا کیا اس قڑی میں امریکی دوتاواز کی طرف سے جی آر پی کو دھنے آباد پت بھی دیا گیا سیتہ پور میں ویپاری کو پریوار سمیت بم سے اڑا دینے کی دھمکی دینے کے معاملے میں خلاصہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کے مطابق آروپی دھمکی دے کا رنگداری مانگ رہا تھا اور اس معاملے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے بیم آرمی کے سنستاپا کا چند شکھر اور فرراون آج بجناور پاہنچے یہاں انہوں نے سی اے کے ویرود میں مارے ایک شخص کے پریوار والوں کے ساتھ مراقعات کی اس دوران انہوں نے سرکار پر اور سرکار کی نیتیوں پر سوال خلے کی بدائیوں کے اجھانی سی ایش سی میں تینات ڈاکٹر کے ابحضرتہ کھولی کر آشاہ کاری کرتا ہے محلہ اسپتال میں پچھلے کئی دنوں سے دھرنا پرسشن کر رہی ہیں آشاہ کاری کرتاوں کا عروف ہے کہ ڈاکٹر ان کے ساتھ کافی وقت سے ابھدرتا کر رہا ہے کازگنچ میں اسپتال میں بھرتی محلہ سے ڈاکٹر نے اشنیل تا کی آپریشن کے بعد روش میں آئی محلہ نے پریجنوں کو پوری آپ بیٹی بتائی جس کے بعد پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا لگنوں کے ایک ہائی پروفائل بار میں مارپیٹ کا ویڈیو سامنے آئے ویڈیو کل دیر رات کا بتایا جا رہا ہے وہیں ویڈیو میں پٹ رہے پیش شخص نے پولیس میں ریپورٹ درج کر آئی ہے لگنوں میں ایک کٹیا میں پجاری کا شب خون سے لطپت ملا اٹھاون سال کے پجاری کی خلا ریت کر ہتیا کر دی گئی پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اپنے چالیس دن کے جن جاگران ابھیان میں کانگریس کسان جن جاگران یادرہ کے ذریعے گاؤں گاؤں پہنچ کر کسانوں کی سمجھ سیاں کو حل کرنے میں لگی ہے کانگریس مہا سچے ریانکہ گاندھی کے نیسلت میں شروع ہوئے اسے ابھیان کی مانٹرنگ میں پڑے پڑے نیتا گاؤں گاؤں کھوم رہے ہیں آرکشن کے ماملے میں آئے سپریم کورٹ کے فیضلے پر کانگریس نیتا راہل گاندھی نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر نشانہ سادھا راہل نے کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی والے کتنا بھی سپنا دیکھ لیں ہم آر ایس ایس کو خط نہیں ہونے دیں دلی چناف کے نتیجے آنے سے پہلے کانگریس نیتا پرطیپکش اندرہ حردیش نے بی جے پی پی پر نشانہ سادھا اندرہ حردیش نے دعویٰ کیا کہ دلی میں بی جے پی کی ہار خونے والی تھے مدھرہ میں سیڈی مجیسٹریٹ منوچ کمار پر محلاؤں کے ساتھ ابھدرتہ کرنے کا آروف لگا وہیں آروف کے بعد محلاؤں نے مجیسٹریٹ کے خلاف دھرنا پر تشن کیا جس کے بعد پولیس نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر گھر بھیجا شاہ جانپور میں انصاف کو لے کر ایک یوک اپنے بزرگ ماباپ اور بچوں کے ساتھ ڈی ایم آ آفیس کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گیا پیڑیش شخص نے پولیس پر اس کے بھائی کو فرضی کیس میں جیل بھیجنے کا آروف بھی لگایا ساتھی پیڑیش نے پریبار کے ساتھ آدم دھا کرنے کی دھمکی دی ہے دلی انسی آر میں لوٹ پارٹ اور واہن چوری کی گھٹناوں کو انجام دینے والے چار شاتر لوٹیروں کو لوٹ کی یوجنا بناتے ہوئے لنک روڈ سے پولیس نے گرفتار کیا ان کے کبزے سے پولیس نے لوٹ اور چوری کیے گئے واہنوں کو برامت کیا جالون میں پولیس نے گانجا تسکر کو گرفتار کیا کئی دنوں سے پراد چل رہا تھا آروفی پولیس نے آروفی کے پاس سے برامت کیے خانچے کی کئی پڑے پیکٹ سیتاپور میں ایک ہسٹری شیٹر بدماشت پر پتنی کو کولی مار کر موت کے خاٹ اتارنے کا آروف ہے آروفی نے تین شادیاں کی تھی دو پتنیوں کی بیچ ہوئی کہہ سونے کے بعد غصے میں آروفی نے ایک پتنی کا مڈر کر دیا اور ایہ میں ایک یوک نے پہلے اپنی پتنی کو گولی ماری بعد میں خود کو گولی مار کر آت پھت پہ خانی خود کو گولی مارنے سے پہلے یوک نے ملت پتنی کو ڈوبو دیا گراد آباد میں شارٹ سرکیٹ ہونے سے چلتی کار میں بھیشن آگ لگ گئے لوگوں نے کود کر اپنی جان بچائی جس کے بعد دمکل بھی بھاگ نے آگ پر کابو پایا مہاراج گنچ میں بالو سے لدی ایک کا ٹرک انیانترت ہو کر پولیس بوت میں بھوس گئی حاصل میں دیوان آگیندرس نے گھائل ہو گئے پولیس نے ٹرک کو ہراست میں لے کر گھائل کے علاج کو گھائل کو علاج کیلئے اسپتہ لپا ہو جایا سہارمپور شادی سوہروں سے واپس لوٹ رہے کام سوار لوگوں کی لکڑی سے بھری ٹرکٹر ٹرولی سے بھیلنٹ ہو گئی کار سوار چار لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی مرنے والے سبھی لوگ ایک ہی پریوار کے تھے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھدوئی کے رہنے والے یہ شسری جائسوال نے شاندار پرتشن کیا جس کو لے کر ان کو پلیئر آف دا ٹورنمنٹ ملا پیٹا پھوپینڈ جائسوال نے کہا بیٹا اچھا خیلا میرٹ میں منچلے نے کی چھاترہ کے ساتھ چھیڑ خانی پیڑتا کے پیٹا کی شکایت پر آروپی نے پیٹا کے ساتھ مار پیٹ کی برحال پولیس معاملہ درج کا جانچ میں جھٹی ہوئی ہے چندولی میں چوروں نے گھر کے اندر سے خڑی بائیک کا تعلہ توڑ کر چوری کی اکھٹنا کو انجام دیا اور بائیک کو لے کر فرار ہو گئی چوری کی اکھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اور اب سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہے ادھم سنگ نگر میں ایک نائی کی دکان میں نشے کی حالت میں ایک یوہ نے گولی چلا دی جسے ایک یوہ کو گولی لگ گئی جسے آنن فانر میں علاج کے لیے اسپتار میں پھرتی کروائے گیا چانکاری کے مطابق خائل کامیش بھاچپا زلہ سچیم بی کے چوشی کا بھتیجہ ہے بدائیوں کے بجلے بھی بھاگ کالونی میں خطرے کا سبب بن چکی پانی کی ٹنکی آگرہ سے آئے انجینئر نے بینا ویسپورٹ کے تقنیقی طریقے سے گرا دی امیڈھی میں ریلوے ٹریک پر یوک اور یفتی کے شب ملے ہیں دونوں نے ٹرین کے سامنے کوت کر آتماتیہ کر لی پولیس دونوں کی پہچان کرنے میں چھٹی ہے ایٹا گا ایک دمپتی چین کے وہان شہر میں پس گیا ہے کورونا بارس کی تہشن سے پتی پتنی دونوں خر سے بھی نہیں نکل پا رہے ہیں جس کی وجہ سے چین سے بھارت لوٹ رہے لوگوں میں وہ واپس نہیں آ پائے دمپتی نے بھارت سرکار سے سودیش لوٹنے کی کوہار لگائی ہے نوائیڈا پرادی کرن کے کسانوں نے اپنی مانگو کو لے کر سنوردار پردشن کیا سینکڑوں کے سنکھیا میں پہنچے کسان اپنی مانگو کو لے کر لگاتار آواز اٹھاتے رہے ہیں آپور پولیس نے مڈویڈ میں تین بدماشوں کو گرفتار کیا دراصل کچھ دن پہلے بدماشوں نے مندر میں پجاریوں کو پندق بنا کر ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کی تھی گانپور پولیس نے سی اے این آر سی کا دھرناک ختم کر آیا محلاؤں کا یہ پردشن قریب ایک مہینے سے چڑھ رہا تھا ہندو یوہ واہنی کے زلہ پرمکہ اور ساتھیوں پر آئیٹ ایکٹر اور دھمکی دینے کے آراب میں مقدمہ دھرچ کیا گیا ہندو یوہ واہنی کے زلہ پرمکہ اور اس کے ساتھیوں نے محلہ کے بارے میں پیس بک پر آپتی چنک ٹپنی کی تھی آلیگر میں بائیک سوار بدماشوں نے بجاج فانائنس کے آفیس میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا بدماشوں نے دندہالے کرمچاری کو گولی مار کر دس لاکھ حجوں کی لوٹ کر لی جانپور کے سونپورا گاؤں میں تینڈو کے کولے کر دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے سنبھل میں ایک تیز رفتہ روڈویز بس سر کنارے کھڑے ٹک میں جاکھ اسی حاصل میں روڈویز سوار تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بارہ سے زیادہ یاتری خائل ہو گئی جس میں چھے لوگوں کی حالت کم پھیر بتائی جا رہی ہے بکاس نگر میں ایک گھر میں سیکس ریکٹ چل رہا تھا جس کی سوچانک شیطریہ لوگوں نے پولیس کو دی سوچانا پر پہنچی پولیس موقع سے یہاں پر چار لڑکیوں اور تین لڑکوں کو گرفتار کیا بولند شہر میں اجگر نکلنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئے وہیں اجگر دیکھ کر لوگوں کی بھیڈ موقع پر پہنچی لوگوں کو پتابک اجگر کی لمبائی کری پندرہ فیٹ تھی